بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفسر اور تحضیحوں سجی سکور کے کار پروگرام کے ساتھ سیدی آئے حسینی آپ کے خدمت میں حاضر ہے پاکستان کرکٹ ٹیم میں اس وقت آرام کر رہی ہے لیکن پاکستان کرکٹ ٹیم کے بہت سارے کھیلاری اس وقت انگلینڈ میں کرکٹ کھیلے میں مصروف ہیں دوسری طرف پاکستان ٹیم ہوم سیریز میں آسٹیلیا سے مقابلے کے بعد جب ورس ٹنڈیز کے خلاف تین ایک روزہ ماچوں کی سیریز کی منتظر ہے جو کہ ورلڈ کپ دو ہزار تیس کے سوپر لیگ مرحلے کا حصہ ہے اور اس کے بعد پاکستان کو اس سال کے آخر میں آسٹیلیا میں منقض ہونے والے آئی سی سی ورلڈ ٹی ٹوئنڈی سے پہلے انگلینڈ اور نیوزلینڈ کی ٹیموں کو ہوم سیریز میں ہوسٹ کرنا ہے آج کے اس پروگرام میں گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے سابق سربرا فرس کلاس کرکٹ میں 999 وقتیں حاصل کرنے والے محترم اقبال کاسن صاحب آپ کو خوش آمدید کہیں گے اور ان کے ساتھ آج ہمیں سٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی کے سابق روکن اور پاکستان کے فارمر ٹیسٹ سپینر توصیف ایم ایس صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ ٹیم نے جب 1987 میں چنہے میں بھارت کے خلاف ایک تاریخی کامیابی حاصل کی تھی تو یہ دونوں پاکستان کی جیت کی زمانت بنے تھے اقبال کاسم اور توصیف احمد نے میچ میں پاکستان ٹیم کی جیت میں مرکزی کردار آدھا کیا تھا میرے خیال ہے گفتگو کی شروعات وہیں سے کر لیتے ہیں اقبال کاسم صاحب ایک لمبا عرصہ ہو چکا ہے پاکستان کی بھارت میں اس تاریخی فتح کے حوالے سے اور کموں بے شب 35 سال ہونے کو ہیں لیکن آج بھی لوگ آپ کو بینگلو ٹیسٹ میچ کی جیت کے حوالے سے یاد رکھتے ہیں اگر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم اب اسپینڈ ڈپارٹمنٹ میں کیا مضبوط آپ کو دکھائی دے رہی ہے یا نہیں دیکھیں یہ ہے بات یہ ہے کہ جو اسپینڈرز کا رول ہے وہ پاکستان میں مختلف فارمیٹس میں مختلف ہے ٹی ٹوینٹی کے اندر اور ونڈے کے اندر دیفنسیب بالنگ ہوتی ہے رن رکنے کی ٹیکٹس ہوتی ہے اور اس کے اندر ظاہر ہے وہ اسپینڈرز کی جو کلاس ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی جو ریکوائیڈ ہے ٹیسٹ کرکٹ کے لیے ٹیسٹ کرکٹ کیونکہ پانچ روزہ میچ ہوتا ہے اس کے اندر ویر انٹیر ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو دو بار ایک ہی بیٹسپرن کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے تو اس لحاظ سے اس کے اندر بہت اسکل چاہیے بہت اس کے اندر ایکسپیننس چاہیے بہت اس کے اندر آپ کو ٹریننگ چاہیے اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہمارے پاس جو جو بولرز ہیں وہ ایڈنٹیفائیڈ تو کچھ ہے لیکن وہ ابھی اتنے اس کالیٹی کے نہیں ہے ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا ساجد کو دیکھا اور لیفٹ آم سپیننر ان کو بھی دیکھا ہے اتراباد کے وہ ٹھیک ہے ابھی ہمارا تو انہوں نے سیریز چلا دی مگر آگے فیوچر میں اگر آپ نے باہر جانا ہے تو آپ کو کالیٹی سپیننر بنانا یا پروڈیوز کرنا ضروری ہے ٹھیک ہو گیا اکبال قاسم صاحب کی گفتگو آپ نے سنی اور توسیب ایمہ صاحب کو بھی گفتگو کا حصہ بنا لیتے ہیں توسیب ایمہ صاحب ایک زمانہ تھا کہ آف اسپیننر خاص طور پر وائٹ بول کرکٹ میں انتہائی آمیت کا حامل ہوا کرتا تھا اب بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کی سیلیکشن کمیٹی میں ماضی میں خدمات انجام دیتے رہے ہیں لیکن آج جب بہت زیادہ کرکٹ ہو رہی ہے لیگ کرکٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے ہم اگر فنگر اسپیننر کی بات کرتے ہیں خاص طور پر آف اسپیننر کی حوالے سے بات کرتے ہیں تو اب زیادہ تر جو ہے پارٹ ٹائمر آ رہے ہیں اسپیشلسٹ آف اسپیننر نہیں آ رہے اتفاق کریں گے آپ اس بات سے دیکھیں اکبال بھائی نے جو باتیں کی وہ بلکہ ٹھیک ہیں دوسری بات یہ میں یہ سمجھتا ہوں اس میں رہ کے کہ آپ نے کوشش نہیں کی کہ آپ فارمٹ کے حساب سے جو ہے اور پھر پلیئر نے خود بھی کوشش نہیں کی جو اسپیننرز ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس میں زیادہ تر جو ہے نا وہی رنز بچانے والی بات جو اکبال بھائی نے کی وہ چار دن کی کرکٹ میں بھی جو ہے وہ دیکھنے میں آ رہی ہے ہمیں ٹیسٹ میچ میں بھی نظر آ رہی ہے اور پریشر جو ایک ڈالنا چاہیے بیٹس مین پر یعنی جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں جس طرح ہوتا ہے ایک اسپیننر کا کام یہ ہے جو وہ فیلر جو ہے قریب کھڑے کر کے جو ہے وہاں آؤٹ کرے تو پتا چلتا ہے آج کی کرکٹ میں تو دو گینے چاہیے روکنے کے بعد اس نے اٹھا کے ماری اوپر سے آپ نے ایک آؤٹ کیا تین نیچے جا کے جو ہے ٹیلینڈر کو آپ نے کیا ہے وہاں آپ کی چار آؤٹ کر دیا بڑ آپ کی بولنگ میں کچھ نظر آنا چاہیے جو کہ اس وقت مجھے نظر نہیں آرہا ٹھیک ہے آپ پرفارمچ دے رہے ہیں جو بھی کھیل رہے ہیں دوسری ٹیمیں اپنی اسپینرز کو بناتی ہیں لیتھن لائن کو دیکھ لیجئے اس کو وہ نہیں کھلاتے دوسرے فارمیٹ میں جس کا جو فارمیٹ ہے وہ اس میں اس کو ڈالتے ہیں ہمارے انفرشنیٹلی وہ یہ ہی کرتے ہیں کہ اسی کو اس میں ڈال دو اسی کو بٹ یہ بھی ہے کہ آپ وہ بھی پلیئر ہیں جو ہر فارمیٹ کو چینج کر لیتے ہیں اور ان میں ایبیلیٹی ہوتی ہے ہمارے ہاں وہ چیز نہیں ہے ہم ایبیلیٹی ہے ہی نہیں ہمارے پاس کہ ہم ٹیسٹ میں جائیں تو کس طرح ہمیں بالنگ کرنی ہے منصوبہ بندی کا فقدان ہے آپ کے گفتگو کا لبے لباب اگر میں نکالوں تو ایک فارمیٹ میں اگر کوئی کام ہو گیا تو آپ اس کو تینوں فارمیٹ کی ٹیم کا حصہ بنا دیتے ہیں اور ایک فارمیٹ میں اگر کوئی ناکام ہو گیا تو پھر آپ اس کو تینوں فارمیٹ سے باہر کر دیتے ہیں آج کس پروگرام میں ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے گفتگو کرنے کے لیے پاکستان کرکٹ میں سپن بولنگ کے حوالے سے دو بڑے نام اقبال قاسم اور توصیف احمد صاحب اشارت سرزمین سپن بولنگ کے لیے ہمیشہ ہی سازگار رہی ہے بھارت میں ہونے والی سیریز میں انڈین ٹیم سپن پچلز بنا کر مہمان ٹیم کو شکل دینے کی تیاری کرتی ہے اور بانگلہ دیش میں بھی کچھ ایسی ہی وکٹیں بنانے کو ترجیح دی جاتی ہیں طویل عرصے بعد پاکستان میں بینالاق پامی کرکٹ بہال ہوئی لیکن حال ہی میں آنسٹیلیا کے خلاف ہونے والی سیریز میں سپن پچلز بنانے کی کوشش کی گئی لیکن پاکستانی سپنر اس طرح کارگرد ثابت نہ ہوئے جس طرح بھارت اور بانگلہ دیش کی سرزمین پر ان کے سپنرز کامیاب ہوتے رہے ہیں وائٹ بول ٹرکٹ میں اگرچہ لیگ سپنر شاداب خان اور عماد وسیم اور محمد نباز کامیاب ثابت ہو رہے ہیں لیکن لیگ سپنر یاسے شاہ کی غیر موجودگی میں نومان علی اور ساجد خان ابھی تک وہ اثر یا تاثر پیدا نہیں کر پائے ہیں جس کی ان سے توقع کی جا رہی ہے آف سپنر سے ریجمل کی ریٹائرمنٹ کے بعد سپن بولنگ کا سارا بوجھ یاسر شاہ نے تنہ تنہا اپنے کندوں پر کامیابی سے اٹھایا لیکن اگست دوہزار اکیس میں ویس انڈیز کے خلاف ان کا آخری ٹیسٹ اچھا نہ رہا اور وہ کوئی وکٹ نہ لے سکے پھر ان کے فٹنس مسائل نے انہیں کرکٹ سے دور کیا تو پاکستان ٹیم میاری سپنر سے بھی محروم ہوتی بھی کھائی دی اگرچہ اس دوران محمد وسیم کی سربراہی میں کام کرنے والی سیلیکشن کمیٹی نے نومان علی اور ساجد خان کو ٹیم میں جگہ دی اور ٹیم منیجمنٹ نے بھی انہیں بھرپور بواکے دیے لیکن ان دونوں کی مجموعی پرفارمنس اب تک کرکٹ مددہوں کے دل میں گھر نہیں کر سکی ہے کہیں نومان علی وکٹیں لیتے ہیں تو ساجد خان ناکام رہتے ہیں اور اگر ساجد خان بڑی پرفارمنس دیں تو نومان علی کی بولنگ کارگر نظر نہیں آتی نومان علی اور ساجد خان نے مجموعی طور پر گیارہ ٹیسٹ کھیلے ہیں اور ان کی وکٹوں کی تعداد بتیس رہی ہے سکلین مشتاق پاکستان کے ہیٹ کوچ ہیں جو اپنے دور میں بطور سپنر کامیاب ثابت ہوئے ہیں لیکن اوسیلے کے خلاف سیریز میں وہ سپن بولنگ سے تواقعات کے مطابق بولنگ نہ کروا سکے ہوم گیراؤنڈ پر اسپن پچھو پر اگر پاکستانی اسپنرز کامیاب نہیں ہو سکیں گے تو اس سال ہوم گیراؤنڈ میں کھیرے جانے والی سیریز میں اسپنرز سے نتیجہ حاصل کرنا غلط سوچ ثابت ہو سکتی ہے اس ریپورٹ میں ایک بڑا سوال اٹھایا گیا اور یہی سوال لے کرنا ہم اپنے آج کے دونوں مہمانوں کی ذرف جائیں گے پہلے اقبال قاسم صاحب کو گفتگو کا حصہ بنائیں گے اقبال قاسم صاحب کھپرو سے تعلق رکھنے والے بائیں ہاتھ کے اسپنرز نومان علی ہوں یا قیبر پختون خان کی دریافت ساجد خان جنہوں نے فوس کلاس کرکٹ میں وکٹوں کے امبار لگائے لیکن دونوں نے مجموعی طور پر گیارہ ٹیسٹ میچوں میں بتیس کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک ٹیم جس کے گیارہ کھلاڑیوں میں دو اسپنرز موجود ہوں اور گیارہ ٹیسٹ میچوں میں ان کی بتیس وکٹوں جسٹیفائی کرتی ہیں آپ کے خیال میں اپیرنٹی تو آپ کی بات صحیح ہے تھا تو شما تو اتنی زیادہ انکریجنگ نہیں ہے اگر میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے دیفرنشیئٹ کرنا کہ ٹیسٹ میچ میں آپ کا ٹارگٹ کیا ہے اسپنرز جو ہے نا وہ آپ کو آپ نے پوری سیریز دیکھی بلکہ ابھی بھی میں دیکھ رہتا ہے ٹیسٹ میچ کے اندر آپ ٹانگ کے پیچھے سے اگر آپ گین کریں گے یہ کسی بھی طرح ایکسپٹیبل نہیں ہے ہونا یہ چاہیے کہ آپ کو بال بریک ہو رہا ہے تو آپ کو سامنے سے فرنٹ سے آؤٹ کرنا ہے نہ کہ آپ دیفرنسیب بالنگ کر کے اس کو کمپیل کریں کہ وہ کوئی غلط شاٹ کھیلے یا وہ کرے میں نے بار بار پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جو لفٹ آم سپنر ہوتے ہیں ان کو اگر تھوڑی سی ٹرن یا فنگر سپنرز کو تھوڑی سی ویکٹ میں اگر بریک مل جاتا ہے تو اس کا بینفیٹ اگر ان کو پورا اٹھانا چاہیے اور ویکٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے بیٹسپنوں کو پریشان کر کے آؤٹ کرنا چاہیے شہن وان کو دیکھ لیجیے عبدالقادر کو دیکھ لیجیے توصیب کو دیکھ لیجیے آپ جتنی بھی ان کی ویڈیوز نکال کے دیکھیں گے وہ آپ کو نظر آئے گا کہ ان کے بیٹسپن جو ہے وہ ان کے خلاف کھیلتے ہوئے پریشان ہو جاتا تھا کہ وہ کیسے اس کو کوپ اپ کرے جبکہ یہاں ابھی جو بچے جو بولنگ کر رہے ہیں وہ ابھی بہت اس میار کو چھونے میں بہت دور ہے تو توصیب حمد صاحب آپ اتفاق کرتے ہیں اس بات سے کہ مسلسل مواقع مل رہے ہیں نومان ہو یا ساجد ہو اور ساجد کی بنگلہ دیش میں سیریز بڑی اچھی رہی تھی لیکن خالیہ سیریز جو ہماری آسٹیلیا کے ساتھ رہی ہے وہاں پر جس طرح اقبال قاسم صاحب نے کہا کہ ٹانک پکڑ کر گیند کرنا جس کو منفی بولنگ کہا جاتا ہے ہم نے دیکھا کہ دوسری دن ٹیسٹ میچ کے نومان علی اس طرح کے انداز میں گین کرتے ہوئے میں دکھائی دیئے تو آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں کو مواقع تو مل رہے ہیں لیکن ان سے جو امیدیں ہیں وہ پوری نہیں ہو پا رہی دیکھیں وہ سب کے سامنے ہیں اور جو آپ نے فیگر بتایا اپنی جگہ ہے میرا خیال ہے کہ ہم نے کوشش بھی نہیں کی ہمارے جتنے لوگ ہیں انہوں نے کوشش نہیں کی کوشش سے مراد یہ ہوتی ہے کہ جب ہم سب یہ کہتے ہیں کہ جو بھی پلیئر زائد محمود کو آپ لے کے پھرتے رہے ہیں نہیں کھلایا آپ نے کیوں نہیں کھلایا کیا وجوہات ہیں ہمیں نہیں معلوم لیکن ہم تو یہی کہتے رہے ہیں کہ ان لوگوں کو چانس دیں تاکہ ان کا پتا چلے اگر نہیں ہے تو جا کے ان کو فتس کلات کھیلنے دیں دوسری بات ان دونوں کی آپ نے بات کی سٹریٹیجی آپ نے کیا بات ایک سپنر کو کیا چیز چاہیے ایک سپنر کو اتنا لمبا لمبا سپن نہیں چاہیے اتنا گز گز بھر نہیں چاہیے اقبال بھائی سامنے ہم نے بینگلور میں ہم سے تو مشکل ہو رہی تھی سمالنا کہ ہم کھا تھوڑی سی فنگر مارتے تو گھن دوسری طرح پچ جو تھی وہ اتنی اچھی نہیں تھی دائر اٹرن روڑا تھا لیکن مجھے یا اقبال بھائی کو یا کوئی بھی اچھا سپنر ہے اس کو چھوٹا ٹرن چاہیے ہوتا ہے چھوٹے ٹرن سے بیٹ پیٹ آپ کے قریب کھڑے ہوئے جو ہے فیلڈر کے پاس چلا جاتا ہے آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گز گز ملے یا آپ اس ٹیسٹ میچ کی جس کی بات آپ نے کی ہم تو شروع سے ایسے چلے گا کہ ہم نے پیچس پیٹ سے کرنی ہے بھائی ٹرننگ پیچ کیا ہوتا ہے آپ کی فنگر میں جان ہونی چاہیے آپ کی رسٹ میں جان ہونی چاہیے آپ کی شولڈر میں جان ہونی چاہیے جس میں آپ تیسٹیس پینتیس اور کریں آپ نے تو یہاں جو بھی آپ کے کوچ بیٹھے میں جو بھائی آپ نے تو پورا یہ کر دیا کہ بھائی یہ پیچس پیسے کرو بھائی نیتھن لائن نے کیا کیا تھا اس نے آپ نے دیکھا ایک لائن پر گین کرتا رہا اس کو سیکسیسفول ایج سچ نہیں رہا لیکن آخری ٹیس میں اس نے اڑا کے رکھ دیا آپ کو تو آپ تو تو نیگٹیف چلے گئے تو یہ کس کا کام ہے تو میرا خیال ہے اگر یہ پوزیشن یہ سوچیں یہ ٹرننگ بنائے یہ ٹرننگ بنائے ٹرننگ کیوں آپ کے اپنی فنگرز میں بھی تو جان ہونی چاہیے تھوڑا سا ٹرن چاہیے ہمیں تو تھوڑا سا ٹرن چاہیے ہوتا تھا تاکہ ہم بیٹ پیٹ کرا سکیں توسیب احمد اور اقبال کاسم صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں گفتگو ہو رہی ہے پاکستان کرکٹ کے اس پینڈ ڈپارکمنٹ کے حوالے سے کیا کام ہو رہا ہے کیا حوصلہ اوزاد نتائج مل رہا ہے اس پر مزید گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد یہ کہنا تو تھوڑا قبل از وقت ہوگا کہ موازنہ کیا جائے ساجد خان کا توصیف احمد یا پھر سعید اجمل یا پھر سکلین مشتاق جیسے بولر کے ساتھ لیکن سکلین مشتاق کی موجودگی ڈریسنگ روم میں کس حد تک متاثر کن رہی ہے ساجد کے لیے توصیف احمد صاحب اگر یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھو دو یہ اقبال بلکل ٹھیک ہے ٹیکنیکل چیز ہے اور جو ہم چیز دیکھ رہے ہیں ظاہر ہے آپ کے پاس نہیں تھا تو آپ نے یہ سوچ کے ظاہر ہے بھی آئے ہیں سکلین اور آن کے انہوں نے جو ہے وہ آفیس پینر کو دیکھا یقینی طور پر پرفارم بھی تھی ان کی ڈومیسٹک میں بڑا ٹیکنیکلی اقبال بھائی بھی بتائیں گے اس بات کو دیکھیں ہم کس چیز چھوٹی موٹی چیزیں ضرور نظر آتی ہیں لیکن بڑی ضروری ہوتی ہیں ان کا نون بالنگ عام ضرورت ہے نا سکلے ہیں اس کو ٹھیک کرنے ہیں تو میں نے کسی سے بات کہنا یار اب اس عمر میں جا کے کون ٹھیک کرے گا لیکن وہ خود بھی کر سکتے ہیں ایسے بھائی چھوٹی سی چیز ہے اگر آپ کا نون بالنگ عام جو ہے وہ بلکل ہی بینڈ ہو جاتا ہے اور آپ اس کو اسٹمادی کچھ نہیں کر پاتے ہیں جو ٹیکنیکل چیز ہے تو آپ نہیں کر پائیں گے آپ بس کریں گے بکٹیں تو آج کل ویسے ہی مل جاتی ہیں ایسی بات نہیں ہے تو توسیب عام صاحب آپ بھی پاکستان کرکٹ بورٹ کا پانی پی کر آئے ہیں اور پاکستان کرکٹ بورٹ کے ساتھ آپ منسلک رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ ندیم خان آئی پرفارمنس سینٹر سکلین مشتاک ہیٹ کوچ اور مشتاک احمد آئی پرفارمنس سینٹر میں کانٹریکٹ کے اوپر کام کر رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہے کہ آل از ویل یا آپ کو لگ رہا ہے کہ سپن بولنگ کے شعبے میں ہمارے لیے جو ہے وہ چیلنجز ہیں ویسے کا ویسے ہی ہے جیسے پہلے چل رہا تھا جیسے آپ کے دور میں تھا ویسے اب بھی ہے سب کے دور میں تھا ویسے ہی چل رہا ہے کوئی ایسا نہیں ہے بات یہ ہے کہ ہم ہمارے جو گریٹ پلیئر ہیں ان کو جب جاب مل جاتی ہے تو وہ ٹھیک رہتے ہیں میں نام لے دوں تو اچھا ہی رہے گا جیسے محمد یوسف صاحب ہیں یا دوسرے ہیں باہر بیٹھ کے تھے مسئیبت ڈالی ہوئی تھی یہ ہو گیا ہے اس کا یہ لوگوں پر تلقید کرتے تھے بہت ہی زیادہ ابھی سب پہ چپ لگ گئی ہے توسیب میں اس کو میں معافی جاتا ہوں آپ کی بات کو کھاٹ رہا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت اس بات کی ہے کہ اب یہ جاب ان کو پورا بھلے بشک دیں پی سی بی میں دیں ان کو اچھی سچی تنقا دیں مگر ان کو یہ بتائیں کہ صاحب آپ کا کام یہ اور یہ کر کے نکال کے دیں یعنی آپ بھی اکبال کاسن صاحب اتفاق کر رہے ہیں کہ محمد یوسف کچھ نہیں کر رہے سوائی نوٹلی کے میں کسی کا نام نہیں دے رہا میں تو کہہ رہا ہوں اوورال جتنی بھی وہاں پر کوچز ہیں سر آپ بھی سپنر ہیں توسیب احمد بھی سپنر ہیں لیکن وہ تو فرنٹ فوٹ پر گین ڈال رہے ہیں لیکن آپ جو ہے ابھی بھی گین جو ہے وہ چینل میں کر رہے ہیں میرا نہیں خیال ہے کہ وہ کےپیبل ہیں آپ کہہ رہا ہے محمد یوسف کےپیبل نہیں ہے پاکستان کرکٹ بورٹ میں جواب کے والے سے حیثہر ابھی آپ نے کہا کےپیبل نہیں ہے نہیں آپ بات سمجھیں میں نے کہا وہ کےپیبل ہیں مگر ان کو یہ جواب کرنی ہے کہ پلیئروں کو نکالنا ہے بھائی آپ اپنے سسٹم سے نئے پلیئر لے کے آنے ہیں جب ہی تو اکیڈوی میں کوچھ کا کیا کام ہے مجھے بتا ونہا پاکستان ٹیم کے کوچھ بن جائے اگر سفر پاکستان ٹیم دیکھنی ہے تو پاکستان ٹیم کے کوچھ بنے اگر اکیڈوی میں ہے تو آپ کے گراس روٹ لیول سے لوگوں کو نکالنا ہے فائنڈ آؤٹ کرنا ہے اچھے سپننرز کو نکال کے ان کو ٹرین کرنا ہے اپنی گفتگوں میں توسیمہم صاحب آپ نے برائے راز محمد یوسف صاحب کا نام لیا مطلب یہ ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ محمد یوسف پلئئر تو بہت بڑے تھے لیکن کوچ کی ایسی ایس سے وہ مکمل طور پر ناکام ہے دیکھن ابھی تو آئے ہیں پروف ہے اور دہر ہے باہر شور مچا مچا کے جب آدمی آتا ہے تو اس کو پھر بڑی زیادہ فکریں پڑتی ہیں اور میں نے دیکھا دیکھیں میرا ان سے پرسنل کوئی ایسی چیز نہیں ہے لیکن جو باہر بیٹھ کے لوگ باتیں کرتے ہیں نا میں کہتا تھا کہ سسٹم میں آئے ہیں ان کو سب کہانیاں پتہ چل جائیں گی کیا سسٹم میں پھر یار اس لیول پہ جا کے آپ کو سٹریٹیجی پلائن کرنی ہوتی ہے یار اتنی کرکٹ آپ کھیلے ہو بیٹھ کے بتا رہے ہو خالی ایسا دنیا کی دوسری ٹیمیں محمد یوسف پاکستان ٹیم کے ساتھ اور ایساک میٹل آرڈری ساکستان ٹیم کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اتنی بڑی ایبیلیٹی ہے ہم لوگوں کے پاس تو دوسری ملک کیوں نہیں لے لیتے بھائی صاحب یہ تو بتائیے آپ جا کے اکیڈمی میں بتائیے کہ کس طرح کیسے بناتے ہیں نام تو دلوائے دیتے ہیں آپ فہیم نے جا کے فہیم اتنے ٹائم سے کھل رہا تھا جیسے فہیم کے پاس انہوں نے اس نے تھوڑے سے رن کرنے لگے یہ مجھے یوسف بھائی ابھی آپ اتنی جلدی اگر سیکھ رہا ہے کوئی تو معاف کرنا بہت بڑی بات ہے بہت ایبیلیٹی ہے تو میرا تنقید کرنا نہیں میں تو ایک بات بتاتا ہوں جو آپ باہر بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں وہ نہ کیا کریں آپ کو زیب نہیں دیتی کسی کو بھی یہ باتیں کرنا اس لیے زیب نہیں دیتی کہ آپ اگر صرف جاپ کے لیے چیزیں کر رہے ہو تو پھر ٹھیک ہے آپ خالی بسم اللہ کر کے اور پھر بات کر کے اور آپ یہ اس میں نکل جاتے ہو تو وہ نہیں بھائی ملک کے بارے میں سوچو اور کسی پر تنقید نہیں کہا انہوں نے تو ایسی ایسی تنقید کی آپ سوچ نہیں سکتے ہمارے کچھ پلیئر جو ایک کھیلا ہے دو ٹیسٹ کھیلا ہے کچھ بھی وہ پاکستان کے لیے کھیلا ہے انہوں نے باتیں کی کہ جی ان کو تو کوئی جانتا نہیں ان کے گھر والے نہیں پیچانتے ان کو فلان کو نہیں دو ٹی پلیئروں کے بارے میں مجھے اس دن سے آپ تو نہیں ہوں گے کیونکہ آپ تو چونتیس ٹیسٹ میں ستر ایک روز میرے سے مقابلہ ہے ہی نہیں میرے ٹائم میں ہوتے تو میں پوچھ لیتا کہ کتنے رن کتنے بنایاں تو میں تو یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی وکر اُلا دیتے آپ سر میں کچھ جب ہوتا تو دیکھتے نا ہم ابھی تو نہیں ابھی آؤٹ کر سکتے ہیں آپ ان کو سر آپ تو کر لیں اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نام نہیں لے رہا میرا ان سے کوئی پرسنل نہیں ہے میں نے نام نہیں پرسنل میں بتا رہا ہوں جو لوگ ہیں باہر بیٹھ کے باتیں جب اتنی کرتے ہیں تو ان کو وہاں باتیں ایک تو دیب نہیں دیتی ہیں وہ اس پوزیشن میں چلے گئے ہیں وہاں پہ ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیئے کیا ٹیسٹ پلیئر ہے یار کوئی بھی ہے ایک کیلہ دو کیلہ ہے جیسے بھی کچھ لوگ تو یہاں سے بھی پیسے لے کے کہیں اور چلے گئے وہاں سے پیسے لے کے یہاں آگیا ہے پھر کچھ لے لیا کچھ لے لیا تو لینے دینے میں ہی کام کر لیا اپنی باہر بیٹھ کے آپ بورڈ میں آت ہو گئے اب آپ کے پاس ہے ابھی سارا سکھا دیا کہ وہ جو لڑکے ہیں سب کو بیٹنگ سکھا دی یا بولنگ کریٹ لینے والے بہت پیدا ہو جاتے ہیں بہت آپ کو آنسٹی کام کرنا چاہیے دکھانا چاہیے سب لیکن جب آپ جو تنقید آپ باہر بیٹھ کے پہلے کرتے تھے نا تو آپ کر رہے ہیں نا تنقید آپ بہت شکریہ آپ کا توسیف احمد صاحب اور جاتے جاتے انہوں نے کئی میڈن اوبر کر دیے اور کئی نام انہوں نے اپنی گیندوں سے جو ہے بڑا دی ہیں تو بہرحال جناب آج کا یہ ہمارا شوہ تھا توسیف احمد صاحب اور اقبال قاسم صاحب کے ساتھ اور دونوں انیس سو ستاسی میں چنہ سومی سٹیڈیم بینگلور میں بھارت کے خلاف پاکستان ٹیم کی جیت کے ہیرو تھے یہی آج کا ہمارا یہ پروگرام تھا آپ ہمیں ٹوٹر پر فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پر جس کو ڈاٹ جیو نیل جہاں جا کر آپ اس پروگرام کی کلیف سے ایک بار پھر دیکھ سکتے ہیں اور آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اپنی رائے سے آگا کر سکتے ہیں score.jo.tv پر اس دعا اس امید اس توقع کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیلو کھلاری ترقی کرتے ہیں سید یا حسینی کو سکور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پروگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ